دیری نیو دبائی کی طرف سے سب ناظرین کو اسلام علیکم اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو یاد سے سبکرائب کل لیجئے تاکہ فیچر میں آنے والی ہر یو ای کی خبر انفارمیشن سے باخبر رہ سکیں یو ای کے نیوز پیپر گلف نیوز کے مطابق دبائی کی رہشی امارت میں آگ بھرک اٹھی حل طرف دھوان اٹھنے لگا دبائی سیور ٹیفنس نے بتایا کہ اربرشا ایک میں برے پیمانے پل لگنے والی آگ پل صرف چودہ میٹ کے اندر قابو پا لیا گیا آگ جمعہ کی سرپیر ایک رہشی امارت میں بھرک اٹھی جس کی وجہ سے اسمان پر سیاد ہوئے کے برے بادر نظر آئے ایک بیان میں دبائی سیور ٹیفنس نے کہا کہ اپریشنل روم کو جمعہ کی دبائر ایک بچکہ چوپس پر آگ لگنے کی اطلاع ملی جس کے بعد البرشا سٹیشن تھے فائل فیٹر کو فوری طور پر روانہ کیا گیا ریسکیو ٹیم کی مدد اور مرسانات اسے پر جبا علی کی ٹیموں نے بھی کی آگ لگنے کے چار میٹ کے بعد جائے وکوا پر پہنچ کا ریسکیو ٹیموں نے امارت کو خالی کرائے ہوئے چودہ میٹ میں آگ پر قابو پا لیا حکام کا کہنا تھا آگ کے بعد کولنگ اپریشن جاری ہے امارت کے برونی حصے پر نقصانات کی اطلاع ملی ہے آگ لگنے کی وجوات کا تحیقات کے بعد توئین ہوگا اس سے قبر جمعہ کے روز شوصر میڈیا پر شیئر کی جانے واری ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ آگ کا سیاہ دھواں حل طرف اٹھ رہا ہے متعدہ عرب امراض سنتا کل ٹنڈر دوبارہ کھولنے کی تعلیق سے متعلق اعلان ہو گیا دیرہ سے بل دبائی کے لیے اب جانا اور آسان ہو گیا دبائی کی روٹ اینڈ ٹرانسپورٹ ہٹھولٹی آر ٹی اے نئے انفینیٹی پل اور نئے پلوں کو ٹنڈر سے جوڑنے کے کام کی تکمیر کے بعد تیرہ مارچ کو دیرہ سے بل دبائی سمیڈ میں واقعہ سنتا گن ٹنڈر کو دوبارہ ٹریفک کے لیے کھولنے کا اعلان کیا ہے لاتری میں تین لاکھ درم کا انعام جیتنے وارے شخص نے اس رحمے کے لیے پانچ سال انتظار کیا بزہبی میں ریش پذیر اس بھالتی شہری نے اپنی قسمت پسلے پانچ سالوں سے اب تک ازمائی فوڈ پرسیزنگ کمنی میں کام کلنے والے عزید دبائی سے ابو زہبی جا رہے تھے جب انہیں ڈراغ کے میزبان پوچڑا کا فون آیا جس میں انہیں اس کے ہفتے کا سب سے بڑا انعام حاصر کلنے کے بارے میں بتایا گیا خوشی سے ربریز عزیز نے اپنی گاری سرک کے کنارے کھری کی تاں کہ اس رمے کو خوب منا سکے جس کا وہ کافی عرصے سے انتظار کر رہا تھا ان کا کہنا تھا میں پسرے پانچ سالوں سے بری ٹکٹ خرید رہا تھا عزید دین چار ماہ سے اپنے طور پر ٹکٹ خریدنے کے لیے پیسے بچا رہا تھا ان کا کہنا تھا میں اپنے دوستوں کے ساتھ ٹکٹ کی کمڑے بندنا پسند نہیں کلتا لہذا میں خود ہی ٹکٹ خرید رہا ہوں اور اب میں آخر کال جیت گیا ہوں ایکسپورٹ ٹوئنٹی ٹوئنٹی دبائی ان باہمت اور میند کش خاکروپوں کی کہانی تو دنیا کے سب سے بلے شو کو پیش کلنے کیلئے روزانہ رات بھر کام کلتے ہیں دبائی ایکسپورٹ ٹوئنٹی ٹوئنٹی دبائی کی سیٹ چوبیس گھنٹے جاری رہنے والا امر ہے اسے گویا نیند نہیں آتی جیسے ہی رات ہوتی ہے عالمی میلے میں آنے والے لوگ رخصص ہوتے ہیں تو سیکروں صفائی کلنے والے خاکروپ اپنے دن کا کام شروع کل دیتے ہیں ایکسپورٹ سیٹ کو ساپ سترہ لکھنے کے لئے چوبیس گھنٹے کی مطر میں ایک ہزار کلینر کی ایک ٹیم ہر روز تینات کی جاتی ہے چبکہ تقریباً چار سو باغوان ہر رات ایک خوشکوار اور خوشبور سے مہتر منظر کو برگرار رکھنے کے لئے پوتوں اور پھروں کو تراشتے ہیں اور تیار کلتے ہیں ایکسپورٹ ٹوئنٹی ٹوئی کے اپریشنڈ ٹریکٹر ٹورنی مدون نے کہا کہ رات کے وقت عالمی میلہ ڈیروڈی اصفائی کی ایک محتلق جگہ میں تبدیر ہو جاتا ہے ٹیفٹی پل کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا موٹر سیکر اور ای سکوٹر سوالوں کے لئے حفاظتی حدایت جاری دبائی پولیس جمیرہ میں دو سو سات سے زیادہ ریڈر کو نشانہ بنانے والی ایک حالی آگائی مہم میں سیکر اور ای سکوٹر کی سیفٹی کو بڑھانے کے لئے کوششاں ہے یہ مہم عمرات کو سیکر دوست شہر میں تبدیر کلنے کے زمرے میں آتی ہے اس کا مقصد سیکر اور ای سکوٹر ریڈر کو ٹرافک قوانین اور حفاظتی حدایت کے بارے میں اگاہ کلنا ہے تاکہ سلکس استعمال کلنے والوں کی زندگی کی حفاظت کی جا سکے اور ٹرافک کی حلاقتوں اور حساس کو کم کیا جا سکے